موسیقی 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 کیا اس کے دونوں محافظ تھاکو رجید سنگ اور ابو رائبی ساتھ جاتے تھے بودی کو دوبارہ شکار پارٹی کے ساتھ نہیں بھیجا گیا سلطانی رکو اندیشہ تھا کہ کہیں مزید دھماکی اس کی جاگوی یاداشت پر برا سر نہ پڑے اس کے نزدیک بودی کی نئی ذہنی کیفیت کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت تھی دگل اور کریپوں کو گئے چھٹا دن تھا میرے زخموں سے کھرینڈ اتر گئے تھے اور میں خود کو تندرس فیل خانے میں کچھ ہاتھی موجود تھے کھیدہ ہاتھیوں کو پکڑنے کا گڑا ہوتا ہے جسے گھاس پوس پتری پتری لکڑی اور کومل ٹہینے سے ڈھاپ دیا جاتا ہے پھر شکاری پالتو ہاتھیوں پر سوار ہو کر ہاتھیوں کو گلے کو کھیدے کی طرف دھکیلتے اور جب کوئی ہاتھی اس پر گھر جاتا تو فیل بان اسے بھاری رسوں سے جکٹ دیتے ہیں قدرت مجھے جس لندے کے مقابلے کی تربیہ دے رہی تھی وہ جسے میں ہاتھی سے پانچ شکونہ بڑا بیان کیا جاتا تھا اور ضروری تھا کہ میں اس سلسلے میں ہاتھی سے نبر دو آسمہ ہونے کی مشک بھی کریں مجھے کوئی ہاتھی کھیدے میں نہیں پکڑنا تھا بلکہ باقاعدہ لڑنے کے بعد اسے زیر کرنا تھا اس خیال سے بدن میں سنسلی سی دوڑتی رہی سو میرے اپتے ہی کلوہ سے ملا اور ہاتھیوں کے بارے میں بات چیت کی یہ اتفاق یہ تاکہ ہماری پارٹی کوئی نیام میں ایک بھی ہاتھی نظر نہیں آیا تھا کلوہ نے بتایا کہ ہاتھی اپنے گلے اور جھنبے رہتے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا گلہ رہست رامپور اور زیرہ نینی تعل کے درمیانی علاقے کی طرف نکل گیا ہو کیونکہ وہ علاقہ ہاتھیوں کو زیادہ مرغوب ہے زیرہ نینی تعل کمائیو ڈوئین میں تھا کلوہ نے خیال ظاہر کیا کہ ادھر ہاتھی ضرور ملیں گے بس درہ کوسی کے اس پار جانا ہوگا میں نے نقشہ دیکھا تو پتا چلا کہ ہمارا کیمک درہ کوسی کے مشرق میں چند میل پر واقع تھا خیمے میں آ کر سرائیہ اور پرنسز اندرہ سے ہاتھی کے شکار کی بات کی تو پرنسز بری طرح چونگ گئی ارے یوپی کے جنگلوں میں ہاتھی کے شکار تو بہت ضروری ہے پھر اس لئے پروگرام بن گیا اور میں نے رانو سفتر کو بلایا اس لئے رائے دیکھے میں چونکہ اس شکار میں سفر کرنا اور ہاتھیوں کی تلاش میں بھٹکنا ہوگا اس لئے پارٹی جیت میں مختصر ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا پارٹی کے لئے میرے اور پرنسز اندرہ کے علاوہ رانو سفتر اور بکرم کے نام تجویز کیے گئے دونے پیشہ ور شکاری اور ہاتھیوں کے شکار کا تجربہ بھی رکھتے تھے کلوہ کو رہبری کے لئے ساتھ چلنا تھا یہ بھی بتاتا چلو کہ ہاتھی کے شکار ایک چار سو پچاس بور کی اور دوسری چار سو بور کی بڑے معمول احتیاطن پتیس چالیس بور کی سنگل بیرل مارٹین ایکشن وچیسٹر بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے جو ہاتھی کی شکار میں کام آتی ہے میں نے ان کی سنگل بیرل مارٹینی رانو سفتر کی ڈبر بیرل ایکسپریس سے تبدیل کر لی ہم نے جل ناشتہ کر لیا پھر دوپیر کے لئے کچھ کھانا تھیلے میں ڈالا اور ریفل اٹھا کر کلوہ کے پیچھے پیچھے پچھم کی طرف ہو لی کوئی گاڑی جان پچھ کے ساتھ نہیں لی تھی کہ ایک شکار کا اصل مزہ پیدل چلنے میں ہے ویسے بھی گاڑی کے آواز سے جاندر بھاگ جاتے ہیں پہدیات کے طور پر پر پنسز اندرہ اپنی وچیسٹر اور میں نے تین سو پجیتر میگنم بھی ساتھ لے لی کلوہ نے جنگل کی پٹی سیٹ کر ریاست ترامپور کی تحصیل شاہباد کا وہ راستہ اختیار کیا جو مظروعہ ارازی اور جنگل کے درمیان سے گزرتا ہے پہلے کہیں بتایا ہوں کہ شمالی جنگل میں بھی شمالی علاقے میں بھی جنگل ہیں کھیت میں دان اور کہیں گاؤں بھی درندے چپائے انسان ایک دوسرے کے پروس میں رہتے ہیں انسانی آبادی عموماً پاسی کاچی لکڑھاروں بھیلوں اور چماروں پر مشتمل ہے کھیتی باری کرنے والے آدھے کسان آدھے خانہ بدوش ہوتے ہیں کھیتوں میں مومن گیہوں جوار باجرے اور گنے کی کاشت ہوتی ہے مظروعہ زمین کے گیر دو تا خاردہ جھاڑیاں کاٹ کر اونچی اونچی بارے کھڑی کر دی جاتی ہیں تاکہ جنگلی جانموں فصل برباد نہ کرے مگر کبھی کبھی کوئی گونت سانبر چیتل اپنے بڑے بڑے سیموں سے بار کی جھاڑیاں اکار کر کھیتوں میں گھس جاتے اور جنگلی صوبروں کے بھی راستہ بنا دیتے ہیں جنہیں بندیلے کہا جاتا ہے ہم چونکہ کیم سے سورت چڑھتے ہی نکل آئے تھے اس لئے پانچھے میل کا فاصلہ صرف دو گھنٹے میں تائے کر لیا کوئی نیس میل پرے کسی ندی کا بیلہ دکھائی دینے لگا جس میں لمبی لمبی گھاس نر کر کدے آدم چھاڑیاں اور اکا دکھا درخت تھے اس راستے پر جہاں بیلگاڑیوں کے پیوں سے پکڑنڈیا بن گئی تھی کیونکہ کسان اور کاشتکار اپنا انہاج اور گڑھ بیچنے کیلئے رامپور کی منڈی ہی کا روح کرتے تھے کوئی 44 پن 40 برس کا ایک بھیل بلم اٹھائے مخالف سمسیاتہ دکھائی دیا وہ ہمیں اور ہم اسے دیکھ کر تھٹکے کلوہ نے بات چیت کی اے بھائیہ کہار جات رہے اب بچیاں ڈونڈت ہوں رہے بھیل نے جواب دیا بھیل میں جاری کی بچیاں کٹیاں کے باڑے میں بندی بندی غائب ہو گئی تھی اور صبح سے دوڑھا پی رہا تھا ان غریبوں کی ساری دولت یہی لھوڑنگر ہوتے ہیں جن کی بڑی دیکھ پال کرتے ہیں بگر جب کوئی بھاگ بھگیلا جنگل سے نکل کر کسی برستی کا روح کرتا ہے تو گاہ یا بچیاں بکری ضرور غائب ہو جاتی ہے کلوہ نے پوچھا ارے کہیں بھاگ تو نہیں کیوں توہار پیچ کا خبر بھیل نے مایوسی کے اظہار کیا بہت دونرد پر کہیں نہیں ملت تہار نے بھاگ کے پنجوں کا کھوجوج نہ ہی دیکھا بہت دیکھت نے بھئیا پر کوئی کھوج نہ ہی ملت پھر کہیں گھبرائے ہو ملت رہے گی بچیا اسے کچھ تسلیح دیکھر کلوہ نے ہاتھوں کے بارے میں پوچھا تھا بھیل اپنا بلنم اٹھا کر اتر کی طرف افشارہ کیا اترے چلو دو کوس دور کہیں تھاٹرے ہوں گے دیل کی اتنا دلچسپ تھی کسی ندی کے پورب میں ہی کوس دو کوس پر کہیں کھڑے ہوں گے جبکہ ہم دریا پار کر کے نیلی تال کی تحصیل بلاسپور تک جانے کا ارادہ رکھتے تھے اب دریا کی طرف بڑھنے کے بجائے ترائی کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چلنے لگے ابھی ایک میلی چلے ہوں گے کلوہ نے ہاتھوں کے پیروں کے نشان دیکھ لیے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھی آج ہی ندیہ سے پانی پی کر اتر کی طرف رکھ لے ہیں ہمیں بھیل کے فکرے کی اہمیت محسوس ہوئے کہ کوس دو کوس کہیں اٹھارے ہوں گے آدمی شکار پر نکلتا ہے تو فاصلیں نہیں دیکھتا پھر شکار بھی ہاتھی کا ہو تو اس کی تلاش میں کبھی پیروں کبھی دنوں چلنا پڑتا ہے مگر ہاتھوں کو تاکب شیر یا ٹائگر کا پیچھا کرنے سے آسان ہوتا ہے کیونکہ ہاتھیوں گھول جدر سے گزرتا ہے پیروں کے نشانات کے علاوہ کتے اور کھوج بھی چھوڑتا جلا جاتا ہے ہم بینی کھوجوں پر آگے بڑھتے رہے کیونکہ جگہ جگہ گھاس روندی ہوئی درختوں کی شاخر ٹوٹی ہوئی بیلے اجڑی ہوئی تھی کلوہ کا خیال تھا کہ یہ گلہ جو صرف پانچھے ہاتھوں پر مشتمیل ہے کسی بڑے گھول سے بیچھڑ کر اور کسی ردھیہ عبور کر کے آج ہی اس لاکے میں داخل ہوا ہے ورنہ دس روز دیں وہ کبھی نہ کبھی ہماری شکار پارٹی کے ضرور نظر آتا کم و بیش تین میل کا فاصلہ تیک کر کے ہم ایک چکا رگے اور تپیر کا کھانا کھایا اس سفر کے دوران ایک کاری ریچ کے سوا اور کسی جانور سے مطبیر نہیں ہوئی جو میں دیکھ کر بھاگا اور جنگل میں رکوش ہو گیا تھا کھانے کے بعد پھر ہاتھوں کی کھوج پر آگے بڑھے یہ نشانات اب چھدر جنگل سے گھنے جنگل کی طرف جا رہے تھے ہم درہ پوسی کو بہت پیچھے چھوڑائے مگر ہاتھوں کی جھلک ابھی تک دکھائی نہ دے سکی دو درختوں کے ایک ٹکڑی کے درمیان جو کوسمہ شکل میں واقعی تھی کس جھوڑ کے اثار نظر آئے اردگیر نرکلوں کے بڑے بڑے جھونے پھولدار روحی اور کٹھروں کی اونچی اونچی جھاڑیا گویا دیوار کی طرح کھڑی تھی چلتے چلتے اچانک ہم نے پاکھر کی شاہ ٹوٹنے کا چٹاخہ سنا اور چونکے جنگل میں پچھوہ چل رہی تھی اور ہم کچھ ہم سے پورپ کی طرح بڑھے تھے رانہ صفد نے فوراں دکھن کی سمت ہٹے کا اشارہ کیے کیونکہ انداز کے مطابق خاتین کو گلہ درختوں کی اسی ٹکڑی کے اندر شاید جہوڑ کنارے آرام کر رہا تھا اور اندیشہ دکھے کہ یہ ہماری بھو سنکر چکننا نہ ہو جائے کم و بیچ دوڑای فرلانگ کا چکر کاٹ کر ہم جنو مشرق کی طرف سے کوسنوہ ٹکڑی کے پاس گئے اور کچھ دیر نرکلوں کے جھن میں دبکے رہے میں بتا چکا ہوں جنگل دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں دن کے برد درختوں میں کسی کچھار میں کسی غار میں کسی بھٹ میں کسی اونچی گھنی گھاس کے ٹکڑے میں چھپ کر آرام کرتے ہیں سورج ڈوبنے کے ساتھ ان کا دن چلتا ہے البتہ دن کو جنگل میں فلسفی بندر شہد کی تلاش میں بھٹکتے ریچ گھاس کاتے پھدکتے خرگو یا پھر جھاڑیاں رونتے ڈالیاں مرودتے شاخت روڑتے ہاتھی مل سکتے ہیں اور ہم نے پاکھر کے درختوں کی کوسنوہ ٹکڑی کے اندر شاہر ٹوٹنے کا جو چٹاخہ سنا تو ہمارا کیاس غلط نہ تھا ہاتھیوں کا گلہ وہی موجود تھا کیونکہ جب ہم رونی کی جھاڑیاں ہٹاتے اور نرکلوں میں بے آواز کھسکتے آگے بڑھتے آگے بڑھے تو جھوڑ کے ایک سرسبز ڈھلوان ہاشے پر ہاتھیوں کی جھلک نظر آئی زمین کا یہ کتا جو قریباً دو فرلاگ کے رقبے پر پھیلا تھا عام سطح سے چار پانچ فٹ گہرہ اور ایک چھوٹی سی جھیل کا منظر پیش کرتا تھا جس کے درمیان ساکن پانی پر سبز کائی کا جالا سا تنگیا تھا پاکر کے درم جھیل کے کوسنما دائرے پر جھکے ہوئے تھے اس کی سبز ڈھلوان ہاشے پر ہمیں گلہ دکھائی دیا جو دو بڑی ہتنیوں دو ہاتھیوں اور ایک نوجوان مٹیار ہتنی پر مجتمع تھا دونوں ہتنیاں کچھ فاصلے پر پاکر کی شاخوں سے پتے نوج کھسور کر پیٹ بھر رہی تھی مگر دونوں ہاتھی پیٹ پوجا سے بینیاز اپنے قبیلے کی مٹیار کے دائمہ جھونتے پھرتے تھے جو نئی جوانی کے نشے میں جھومتی جھامتی سونڈ لے رہاتی ہوا کی مہک سونڈ تر اپنی جوانی کی مہک چھوڑتی بدمستی کے عالم میں دونوں ہاتھیوں کے درمین کبھی ادھر کبھی ادھر اٹھلاتی پیٹ رہی تھی اس کی مست چال کی ایک اہفر دیکھ کر مجھے پہلی بار ہستنی عورت کی اس طرح کا صحیح ادراک ہوا جس کے متعلق لکھا ہے کہ حسن کے غروع اور جوانی کے جوش میں ہتنی کی طرح جھوم جھام کر چلتی اور کسی کو خاتمی نہیں لاتی مگر ہستنی عورت تو پھر مشابہ تھی جس کی تشبیح جوان ہتنی سے دی گئی جبکہ میں اس وقت اصل مشابہ کو دیکھ رہا تو ایسی تھی اس کی چال کی مستی اور جوانی کی لہر جو دونوں ہاتھیوں کو پاگل کیے دیتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہا لو نظروں سے گھورتے سونڈے لہراتے رکیبانہ شوشو کرتے گویا اس علن مٹیار پر اپنی اپنی ملکیت کا دعویٰ جتا رہے تھے مگر جنگل میں کسی پر ملکیت یا حق کو اختیار کا دعویٰ کیسا وہاں تو طاقت کی حکمرانی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک و مختار ہے جس کا پنجہ طاقت پر اور حملہ جاننے وہا ہو اب مجھے کلبہ کا یہ خیال درست معلوم ہونے لگا کہ ہاتھے کو یہ چھوٹا سا گلہ اپنے گول سے بچھڑ کر اور کوسی ندیہ کو ہور کر کے آج اس علاقے میں داخل ہوا ہے دونوں ہاتھے اپنے قبیلے کی نئے نویلی میں ٹیار کو یا تو اغوا کر کے لائے تھے یا پھر خود اسی نے اس کشنما جھیل اور اس عشق انگیز محول کو پسند کیا اور ان دونوں ہاتھوں کو پر پیچھے لگا کر کوسی ندیہ کے پار آئی تھی دونوں ہاتھوں سے ایک جوان اور زیادہ پرجوش معلوم ہوتا تھا جبکہ دوسر زیادہ بڑی عمر اور بڑی عمر اور بڑے جسے کا تھا اس کا داپ بھی بڑے بڑے تھے اور وہی ہاتھنی پر حاوی معلوم ہوتا تھا شاید الڑھ ہاتھنی کو اس کا بڑا جسہ اور بڑے بڑے داپ پھا گئے تھے جو اس کے سار لگی لے گے پھرتی تھی اور اسی حالت نے جوان ہاتھی کو مجھتہل کر دیا تھا جو بار بار سمون لہراکہ شوشو کی آواز پڑے آواز میں بڑے ہاتھی کو وارنک دے رہا تھا کہ وہ ایس اسے منمانی نہیں کرنے دے گا دونوں بڑی ہاتھنے معاملے کی اس نزاکت اور خطرناک صورت سے بلکل بے پرواہ پیٹ بننے میں مصروف تھی کیونکہ وہ محبت اور عقابت کے ایسے محروروں سے گزر آئی وہ سمجھتی تھی کہ جو کچھ ہونا ہو جائے گا جبکہ انہوں جو ان ہاتھی پر جوانی کی مزتی اور دونوں ہاتھیوں پر عشقہ بھوت سوار تھا جس نے انہیں پیٹ کی فکر تک بھولا دی تھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہاتھی اور مٹیار ہاتھی کی سونڈے لہرائی اور بھائی کھا کر ایک دوسرے سے مل گئی گویا یہ پیار کا اولین اظہار تھا جسے جوان ہاتھی بدداشہ کر سکا اور چنگار کر دیواناوار آگے بڑھا تاکہ اپنے وارنگ کو اگل امری جامعہ پہنائے اس کی چنگار ایک ناکام عاشق کے غصے اور جوش کی ترجمان تھی جس کا جواب دینے کے لئے بڑا ہاتھی بھی تھوڑا سا گھوم کر سیدھا ہو گیا پھر اس نے بڑے بڑے کان چھتنی کے طرح پھیلا دیے اور پورے ویشنہ جوش کے ساتھ چند قدم بھاگ کر اپنے حریف کو ٹکر مارے جس سے وہ خوفنات دھماکہ ہوا اور نوجوان ہاتھی کو پیچھے ہٹنا پڑا غالباً بڑے ہاتھی کی قوت اس نے اسے دھکے دھکیل دیا تھا بگر وہ فوراً سنبھل اور چنگار تھا اور اپنے سون سے چھیٹے اڑاتا پھر حملہ ور ہوا اب کے بڑے ہاتھی کی چنگار بلند ہوئی جو بجلیوں کے لرزہ خیز کڑا کی کترہ دور تک گنچتی چلے گئی اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے ٹکہ مار تھی اور حریف کو بچھار دیا دونوں بڑی ہتنیاں اب بھی بھی اب ان کی طرح متوجہ ہو گئی وہ نوجوان الڑ ہتنی حیرت اور دلچسپی سے اپنے عاشقوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی جن کے بھاری پاؤں کے پھاکوں اور دھماکوں سے دھرتی کام پہ ہی تھی اور شورنگیز چنگار سے فضاء لرزہ لرزہ تھی یہ ہونلاک تماشا ہم سے صرف ستر اسی فٹ کے فاصلے پر نشیب میں ہو رہا تھا اسی لمحے میں نے چار سو پچاس بورکی ڈبر بیلر ایکسپریس کی نال سیدھی کی اور بڑے بڑے دانتوں والے شہزور ہاتھی کے نشانہ لینے لگا لیکن اسی لمحے رانہ سفدر کی تیز سرگوشی سنائی دی اس حالت میں کسی بھی ہاتھی پر گولی چلانا انتہائی خطرناک ہوگا مگر گولی تو مجھے چلانا تھی صرف موقع کا انتظار تھا میں نے جوان ہاتھی پرتینوں ہوتینوں کا اپنی فیرس سے خارج کر کے صرف بڑے شہزور ہاتھی کا انتخاب کیا تھا جو اپنے رقیب اور حریف کو دھکیلنے اور لٹارنے میں بازی لیے جا رہا تھا پرنسی زندرہ بلکل میرے ساتھ جڑکے بیٹی دو عظیم الجسہ و طاقت اور ہاتھیوں کی اس کوفرہ کے لڑائی کو چشم حیرت سے دیکھ رہی تھی جو ایک الڑ مٹیار ہتنی کے لیے ہو رہی تھی یہ مشاہدہ اس اعتبار سے کافی دلچسپ اور سنسلی خیص تھا کہ نوجوان وعدہ کے لیے جانوروں میں بھی رقابت کے جھگرے جنگ و جدل میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس طرح اسی نورت کی خاطر ازل سے مردوں کے درمین مار کے ہوتے رہے ہیں جھیل کے سبز ہاشی پر ہاتھیوں کی لڑائی کیا تھی دو گرجتے کڑکتے بادلوں کا ٹکراؤ یا پھر دو کالے پہاڑوں کی کشم کو جیسے زمین بار بار دھمکتی تھی اور شوشو پوپو کی پھکاروں اور سائے کا انگیز چنگاروں سے فضاء پر لرزہ سا تاری ہو جاتا تھا سونڈہ تلوان و برچوں کی طرح انتہائی تیزی سرکت کر رہی تھی سر بار بار ٹکرائے رہے تھے جسے سے جسہ رگڑ کھا رہا تھا اور دونوں حریف ایک دوسرے کے پاؤں اکھارنے میں مصروف تھے کیونکہ اس مقابلے میں ہار اسی کی تھی جس کے پاؤں اکھڑ جائے ناگہا جوان ہاتھی اپنی سونڈ شاہ زور حریف کی گردن میں لے پیٹ کر اس زور سے بل دیا کہ بڑے ہاتھی کا دم گھٹا ہو نفسوس ہوا مگر دوسری لمحے اس نے اپنی سونڈ کی قوت سے گردن کا شکنجہ توڑ دیا بلکہ ذرا سا گھوم کر اور پیچھے ہٹ کر اس نے اس تیزی سے حملہ ہو ہوا کہ اپنے رکیب کو دور تک دھکیلتا اور گیتتا چلا گیا پھر بڑے بڑے دانت اس کی گردن میں کان کے قریب گاڑ دیئے کہ جوان ہاتھی لٹھڑا کر پیچھے ہٹا مگر بڑے ہاتھی کی زبردست ٹکر نے اس کے پاؤں کھار دیئے اور میں ایک دوپتی چنگھار اور دھماکے سے زمین پر گرا بڑے ہاتھی نے اپنے بھاری پیروں کی مدد سے اس کا جسم جھیل میں لڑکا دیا ساکن پانی میں قیمت کا چھپاکا ہوا جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ کر آگیرا ہو سبز کائی کا جالہ دھنکی ہوئی روح کی طرح اڑا اور پانی کے بڑے بڑے چھیٹے توپان کی دھاروں کی طرح باہر لپکے بڑے ہاتھی نے اپنے حریف کو بچھار کر سونڈ آسمان کی طرف لہرائی اور فتح مندانہ چنگھار کے ساتھ الڑھ ہتنی کی جانی پلٹا جو اپنے فاتح عاشقے استقبال کرنے کے لئے تیار کھڑی تھی مگر جب وہ طاقت کے زور میں ہنگتا دھونگتا وسلے یار کے شوک میں آگے بڑھ رہا تھا اس کا بھاری سرکہ دائیں حیثہ میری زد میں آیا وہ چھاتے کی معنی دھرکت کرتا ہوا کان ٹھہرا تو میں نے ششت بانک کر گن پٹی پر گولی داغ دی چار سو پچاس بور کی ہرتی مار ایکسپریس کا لرزہ خیز دھماکا اس قدر بہشت خیزتا کی بڑی ہتنے خطرے کی خطرے کو بھاپ کر جیر کی پٹی پر بھاگی مگر نوجہ پٹی جہاں کھڑی تھی وہی حیرس سے کھڑی رہی فاتح حیثی اس غیرمتوں کو حملے سے بدحواس ہو کر وہ گولی کھا کر لڑ کھڑایا مگر گرا نہیں میں نے دوسری گولی چلائی جو اس کے حرکت کرتے سر سے ٹکرا کر چٹک گئی گردن گھوما کر سے نرسلوں کی اوجی بار کو دیکھا جہاں سے فائر ہوئے تھے اور اندھا جن ہماری طرح بھاگا میں اسی حسنہ میں ایکسپریس میں نئے کارپس بھر چکا تھا ہاتھی غصہ و کہہر میں بھرا نرسلوں پر یوں لپکا جیسے بادل کے ہاشے پر کونتا لپکتا ہے وہ لمحہ گرچے قیامت کا تھا مگر اسی لمحے کے اندر میں نے دیکھا کہ جوان ہتھی جو پائے سے نکل آیا وہ کیچر سے لطپت ہو رہا تھا نوجوان پٹھی پر جبتا اور اسے لے کر پچھم کی طرح فرار ہو گیا بڑا ہاتھی اپنے کانوں کے چھاتے کھولے غصبناک حالت پر ٹھیک ہماری طرح بڑا آ رہا تھا اب نرسلوں کے درمین ہماری پناہ گاہ بلکل غیر محفوظ تھی اچانک رانہ صدر چل آیا بھاگو بڑھتے ہوئے غصبناک ہاتھی پر سامنے سے حملہ کرنا خطرناک ہوتا ہے ہم تیزی سے بھاگے رانہ صدر وکرم ایک طرف میں اور اندرہ دوسری جانب جبکہ کلوہ بلکل سیدھے رخ نکلا مختلف سمتوں میں بھاگنے کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھی کلوہ کا پیچھا کرے گا اور ہمیں پہلے اسے فائر کا موقع مل جائے گا مگر ہوا یوں کہ وہ کلوہ کے پیچھا کرنے کے بجھے ہمارے پیچھے لپکا پھر نصروں اور رونی کی بھاڑ سے نکلتے ہوئے پریسز کا پاؤں رپٹا تو وہ ہی گری اور اس سے پہلے کہ سمل دی یا وہ پلٹ کر پکڑتا ہاتھی نے اسے اپنی سون میں لپیٹ کر اٹھا لیا پریسز کی چیخ بلند ہوئی تو اس صورتحال نے ہم سب کو لرزا دیا ہاتھی اپنے رومان میں دخل اندازی پر بہت غزرناک ہو گیا انتقام لینے پر دل گیا تھا رانہ صدر اور وکرم اس کی پشت کی جانب تھے اور ہاتھی کی پشت کر گولی چلانے کا مطلب گولی ضائع کرنا تھا ہمارے خلاف فوری کامیابی پر بزرہ رکا شاخی گل جیسے راج کماری کو سون میں جکڑ کر اسے اپنی فتح کا احساس ہوا اسی احساس میں اس نے سون کو آسمان کی طرف بلند کیا اور سون کے ساتھ پرنسز بھی فضا میں بلند ہوئی پھر زور سے چنگار کا اپنی فتح کا اعلان کیا عزبزہ چنگار کے ساتھ اس کے دونوں جبرے کھل گئے اور میرے لیے یہی موقع تھا میں نے کھلے موں کا نشانہ لے کر گولی اس کے تعلوم میں پیوست کر دی جب بہت کارگر ثابت ہوئی اور کامیابی کا نشہ اتر گیا ہاتھی کا جسم نہ صرف کانپا بلکہ سون کسی جھٹکے کے بغیر خود بخود نیچے آگئی سون کی گریف دھیلی ہو رہی تھی اس نے اندر اس نے اندرہ کو ایک طرف اچھال دیا جو نرکلوں کی نرم بار پر گری خیال تھا تعلوم میں گولی کھا کر ہاتھی موں کے بل گرے گا مگر موں سے خون کی دھاریں بہنے لگی تھی مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ پرنسگو پیرو سے کچھلنے کے لئے موڑا ہاتھ تھا کہ مجھے دیکھ کر پڑٹا اور پوری ویشہ سے مجھ پر حمل آور ہوا میں اسے زر پر زد پر لانے کی خاطر آگے بھاگا پھر چند قدم کا فاصل رکھ کر جھکائی دی مجھے رخ بدل دے دیکھ کر کالا پہاڑ بھی میری طرف بھوم رہا تھا کہ اس کا پہلو میرے سامنے آیا اور میں نے اسی جگہ کو تاک کر جہاں محبت آنکس چلاتے ہیں گولی چلائی یہ سر اور گردن کے جوڑ کے قریب ہاتھی کی سب سے نازم اور سریعو لاسر جگہ ہوتی ہے گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھی اور بہت قریب سے چلی تھی اس لئے بپروے ہاتھی کی ساری قوت توڑ گئی کالا پہاڑ ایک زبردر دھماکے سے زمین پر ڈھائے گیا رانا صفدر وکرم نے پرینسس کو نرکنوں سے اٹھا لیا اسے کوئی چوٹنا اجل برتا سون کے دباؤ کی وجہ سے کمر میں کچھ تکلیف حسوس کرتی تھی جب میں نے کالے پہاڑ کو مار کر آیا میرے ساتھی خوشی کا نرہ لگاکہ میری طرف افکے ان کی آگے پرینسس بھی تھی جو ہتے ہی والی ہنہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئے خدا نے انسان کے اندر شکر اور سپاس کا ایسا جذبہ رکھ دیا کہ طبیعی طور پر اس کے اظہار پر مجبور ہے وہ دیواناوار اپنے محسن کا ہاتھ چونتا پاؤ پکڑتا یہ بے افتہ لپٹ جاتا ہے جیسے خود کس کی مرض اس پردگی میں دے رہا ہو اندرہ نے جیس بیتابی کا اظہار کی اس نے میرے ساتھی پر یہ حقیقت آشکر کر دی کہ مجھ سے گیرہ رگاؤ رکھتی ہے سب نے بپھرے بر طاقت اور ہاتھی کے مقابلے میں میری جورت ہو شہر پھرتی کے ساتھ ساتھ میری نشانے پر بھی آفرین کہیں یہ ہاتھی جیسے عظیم الجسہ جانور سے میرا پہلا مقابلہ تھا اور میں اس مقابلے میں کامیاب اترا تھا مردہ ہاتھی میرے سامنے پڑا تھا میرا پہلا شکار فوراں ہی تینوں ساتھیوں اس کے بڑے بڑے دانت اکھارنے میں مصروف ہو گئے ہاتھی کے دانت ہی اس کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے عزیز سامین حسرات دھرتی کا یہ سفر ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ